السلام علیکم گائز کیا حال حوال ہے مائی نیم از حمزہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی بلاد میں ہم آپ کو گائے کے بارے میں بتائیں گے کیا کیا خاتھی ہے اور اس کے دوستے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور گائے کا دوست کس کس کو پینا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو تبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گائے کیا کیا کھاتی ہے گائے سٹالا چری جوار باجرا خالو بندہ وغیرہ جو جو بیعنس کھاتی ہے وہی گائے کھاتی ہے اگر آپ نے بیعنس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو آپ نے لازمی واج کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ورسپ چینل کا لنک بھی پروائیڈ کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے تو چلیں گائے کے دودھ کے فوائد گائے کا دودھ کس کس کو پینا چاہیے زیادہ تر لوگ بیعث کا دودھ استعمال کرتے ہیں کیونکہ بیعث کا دودھ گھرا ہوتا ہے گائے کے دودھ کی نسبت گائے کا دودھ کام چکنائی والا ہوتا ہے کیونکہ کام چکنائی والا دودھ بری عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دو سے تین سال کے بچوں کو بھی گائے کے دودھ کا استعمال کروانا چاہیے جس کو وہم اور بھولنے کی بماری ہو اس کو بھی گائے کے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے جن کا قادر نہیں بڑھتا ان کو بھی گائے کے دودھ کا استعمال کروانا چاہیے گائے کا دودھ پینے سے جل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے گائے کا دودھ پینے سے ہڈییں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جن کے بعد جڑتے ہیں ان کو چاہیے کہ گائے کے دودھ کو گرم کار کے تھنڈا کار لیں اور پانچ منٹ کے لیے سار میں مالش کریں آدھے گھنٹے کے بعد سار کو دھولیں انشاءاللہ ان کے بال جڑنا بند ہو جائیں گے گائے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گائے جب سانس لیتے وقت بھی آکسیجن ہی اندر کی طرف کھینچتی ہے ان کے سب ہی ایسا ہی کرتے ہیں لیکن بری بات یہ ہے کہ گائے جب سانس باہی نکالتی ہے تو اس وقت بھی آکسیجن ہی باہی نکالتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جن کو سانس یا ان کا سانس اخر رہا ہو یا کینسر کا خطرہ ہو ان کو بھی گائے کے دودھ کا استعمال کروانا چاہیے تو میں نے آپ کو گائے کے بارے میں ملومات دے دیا تو ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو اس کی لگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لائک دے دیئے گا ساکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ناکھٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہت